احوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتو میں ہوں عرفان آپ دیکھ رہے ہیں آئیو اسلام کی طرف اس چینل پر دین کی بارے میں جانکاری دی جائتی ہے دین کی بارے میں بتایا تھا دین اسلام کے آئے آج کا ہمارا موضوع ہے جماعت سے نماز پڑھنے کے فائدے جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب تنہا نماز پڑھنے میں کیا ثواب ملتا ہے اور جماعت سے نماز پڑھنے میں کیا ثواب ملتا ہے جماعت سے نماز پڑھنے کے ستر گناہ فائدے ہیں ستر گناہ ثواب زیادہ ملتا ہے جماعت سے نماز پڑھنے سے جماعت کھڑی کرنے کے لئے کم سے کم تین لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے تین لوگ ہو تو آپ جماعت کہیں پر بھی کھڑی کر سکتے ہیں مزیدوں میں جا کر نماز ادا کر سکتے ہیں جماعت کے ساتھ جا پھر تین لوگ ہوں کہیں بھی ہوں آپ جماعت کھڑی کر کے نماز عطا کر سکتے ہیں ایک امام ہو اور دو مقتدیوں جماعت کھڑی ہو جائے گی تین لوگ کافی ہیں جماعت کے لیے جماعت سے نماز پڑھنے کے کئی فائدے ہیں جماعت سے نماز پڑھنے میں ایک سواب بھی زیادہ ملتا ہے اور جب بھی مزدید بداخلوں کوشش کریں گے پہلی صف میں بیٹھیں پہلی صف میں بیٹھنے کے بھی بہت زیادہ سواب ملتا ہے جو شخص پہلی صف میں بیٹھتا ہے اس کا سواب بہت زیادہ ہے اور جو دوسری صف میں بیٹھتا ہے اس سے تھوڑا کم جو تیسری صف میں بیٹھتا ہے اس سے تھوڑا کم اس طرح سے سواب میں اضافہ ہوتا ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے دو چار لوگ مزدیدوں میں جاتے ہیں ایک دوسرے سے ملاقات ہوتے دوسرے کا حل شال ملتا ہے جماعت سے نماز پڑھنے سے لیکیوں میں برکت ہوتی ہے سواب ملتا ہے سواب زیادہ ملتا ہے جماعت سے نماز پڑھنے سے جماعت سے نماز پڑھنے سے یہ ہم کو وہ دیتی ہے کہ کوئی چھوٹا ہو کوئی بڑا ہو اللہ کی بارگے میں سب برابر ہیں جماعت سے نماز پڑھنے میں سب برابر ہوتے ہیں ایک سب میں سب کھڑے ہوتے ہیں چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو جماعت سے نماز پڑھنے سے سب کو ایک دوسرے کو سمان کھڑا ہونا کھڑا ہونا پڑتا ہے یہ اس میں نہیں دیکھتا کہ یہ غریب ہے وہ امیر ہے چھوٹا ہے بڑا ہے جماعت سے نماز پڑھنے میں سب برابر ہے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں سب ایک سب میں کھڑے ہوتے ہیں سب برابر ہوتے ہیں کوشش کریں کہ جماعت سے نماز عدا کریں مسجدوں میں نہ جا سکے جہاں جو دو چار آدمی ہوں تین آدمی کم سے کم ہوں وہاں بھی جماعت کھڑی کر کے جماعت سے نماز عدا کر سکتے ہیں ایک تنہا نماز پڑھنا ہو جو جماعت سے نماز پڑھنا ہو اس کا دونہ سواب ہو جاتا ہے مسجدوں میں جب بھی داخل ہوں تو سب سے پہلے دائیاں پاؤں اندر رکھیں اور مسجد دن میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں اللہ ما افتالی ابوابہ رحمتے کا یہ دعا پڑھ کے مسجد میں داخل ہوں اور وضو کریں وضو جب بھی شروع کریں عوض بلہ من شیطان رجی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو سٹارٹ کریں اور ہر عوضہ پہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں کلویں پاہی ڈالیں مودھوں لا الہ الا اللہ ہاتھوں لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں اور وضو مکمل ہو جائے اس کے بعد آسمان کے طرف دیکھ کر دوسرا کلمہ شاہدت ایک بار پڑھیں اور ایک بار سور قدر انہاں ظل نہ پڑھیں اس کے بے شمار نہیں کی ہیں بے شمار فائدے ہیں اور مسجد میں بیٹھنے سے پہلے اعتقاف کی نیت ضرور کر لیں نویت و سنت العتقاف اس سے یہ فائدے ہوں گے کہ آپ جب تک مسجد میں رہیں گے آپ کی نام عمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی اور اعتقاف کرنے کے یہ فائدے ہوتے ہیں کہ آپ مسجد میں بیٹھ سکتے ہیں کچھ کھا پی سکتے ہیں سو سکتے ہیں اعتقاف کرنے سے یہ سب جائز ہو جاتا ہے تو جب تک آپ مسجد میں رہیں گے آپ کی نام عمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی سنت سنت العتقاف کرنے کے یہ فائدے ہیں اور مسجد میں ہمیشہ کھاموش رہیں دین کی باتیں کریں دنیا کی باتیں نہ کریں دنیا کی باتیں مسجد میں کرنے سے نیکیاں اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے اس طرح تجی سے آپ کی نیکیاں ختم ہو جاتے ہیں چاہے آپ کے بعد دھیروں نیکیاں ہوں کبھی بھی مسجد میں جب بیٹھیں تو دنیا کی باتیں نہ کریں صرف دین کی باتیں کریں دین کی باتیں سنیں دین کی باتیں کہیں اور مسجد میں کبھی حسن نہیں مسجد میں حسنہ قبرے میں اندھیرہ کرنے کے برابر ہے مسجد کے اعترام کریں جماعت کے ساتھ نمازیں ادا کرنے کی کوشش کریں جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں اور اپنے اپنے گھر کو واپس جائے جب مسجد سے باہر نکلیں تو بائیں باہر نکالیں پڑیں اللہمہ منفضلے کا ورحمتے کا یہ پڑھ کر باہر نکلیں مسجد میں داخل ہونے کے باہر نکلنے کی دعا ضرور پڑیں اور جماعت کے ساتھ نماز ضرور ادا کریں اور جب جماعت کھڑی ہوتی ہے جب مقتدی تقبیر کہتا ہے تو اس کا جواب دیں اس کا جواب دینے سے ہر ایک تقبیر پر جو جواب دیا آئیتا اس پر نیکیاں ملتی ہیں بے شمار نیکیاں ملتی ہیں اذان کا جواب دینے سے ہر الفاظ پر کہہ رہے پر دو لاکھ نیکیاں ملتی ہیں اذان کا بھی جواب دیں اور تقبیر جو کہہ جاتی ہے جماعت سے پہلے اس کا بھی جواب دیں اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں اور سلام پڑھیں ایک دوسرے سے مسافہ کریں تب اپنے اپنے گھروں کو تشریف لے جائیں یہ ہے صحیح طریقہ سلام کریں اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں ویڈیو پسندہ تو لائک کریں زیادہ زیادہ کو شیئر کریں چینل پر پہلے بار آپ تک سبسکرائب نہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتو